اسلام علیکم دوستو میں ہوں سجاد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل فارمنگ ایکسپرٹ تو میں امید کرتا ہوں میرے تمام کسان حضرات سب خیریت سے ہوں گے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میں دھان کی فصل میں کھڑا ہوں اور آج آپ کو میں اپنی دھان کا جو ہے وزٹ کروانے جا رہا ہوں کہ کب ہم نے اس کی کاشت کی ہے اور کاشت کرنے کے بعد ہم نے کون کون سی چیزیں ابھی تک ہم نے اس کے اندر ڈالی ہے یہ ہائیبرڈ چاول کی کاشت ہے جو اس وقت آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں تو چلیے میں آپ کو دیر نہیں کرواتا اس کا وزٹ کرواتا ہوں آپ کو بتاتا بھی ہوں کہ اس میں ہم نے کون کون سی چیزیں استعمال کی ہیں ابھی تک تو دوستو آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر میں ہائیبرڈ کی کاشت میں موجود ہوں آج ہوا بہت تیز چل رہی ہے جس کی وجہ سے وائس میں تھوڑی سی پرابلم آ سکتی ہے تو اس کے لئے معذرت اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ اس کا جھاڑ چیک کریں کس طریقے کا ہے ماشاءاللہ پانی بھی اس کے اندر کھڑا ہے جس کی وجہ سے یہ جھاڑ بنا ہے اور ماشاءاللہ بالکل گرین ہے لائنیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مشینری سے کاشت کی گئی ہے مشین کے ساتھ ہم نے اس کی کاشت کروائی تھی سیڈر پلانٹر کے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ تو اس کے اندر جو ہم نے خوراک دی تھی سب سے پہلے ہم نے اس کے اندر چلیٹڈ زنگ کا استعمال کیا تھا اور چلیٹڈ زنگ کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈی اے پی اور یوریا کو ساتھ ملا کے فی اکڑ کے حساب سے ایک ایک بوری ہم نے اس کے اندر ڈالی ہے ایک بوری ڈی اے پی ایک بوری یوریا مکس کر کے فی اکڑ کے حساب سے ہم نے اس کے اندر ڈالی ہے جس کے وجہ سے ماشاءاللہ یہ جھاڑ بہت اچھے طریقے سے بن پایا ہے تو ایک بات میں اس کے اندر بتانا بھول گیا معذرت کے ساتھ خاد سے پہلے ہم نے اس کے اندر ونیسٹا کا استعمال کیا تھا سپریے کا جس کی وجہ سے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں جڑی پوٹیوں کا کنٹرول اندر تو ماشاءاللہ بلکل ساف ستری ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو لائن نظر آ رہی ہوگی اس کے اوپر جو گھاس آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ییلو کلر کی ہے اور ساتھ میں یہ پنیری بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دھان کی فصل بلکل گرین ہے ماشاءاللہ تو سپریے کے بعد ہم نے اس کے اندر خاد کا استعمال کیا تھا اور پانی دبا کے لگا دیا ہے پانی لگانے کے بعد فوراں ہم نے اس کے اندر ورٹاکو کا استعمال کیا تھا سنجنٹا کمپنی کا ہمارا کسی کمپنی کے ساتھ تعلق نہیں ہے اور نہ ہی ہم دوائیاں بیچتے ہیں تو ہم نے جو چیزیں استعمال کی ہیں وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں ٹھیک ہے پانی فل طریقے سے بھر کے ہم نے اس کے اندر ورٹاکو کا استعمال کر دیا تھا تو آپ بھی اسی طریقہ سے اپنی فصل کی دیکھوال کریں گے تو انشاءاللہ بمپر پیداوار آئے گی تو آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے سجاد احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ